بلوچستان میں بدامنی اور لاپتہ افراد کیس کی سماعت چیف جسٹس کی سلوائی میں تین رکنی بینچ نے کی چیف جسٹس نے صبح ڈپٹی اٹرنی جنرل پر برحمی کا اظہار کرتے ہوئے لاپتہ افراد کو ساڑھے گیارہ بجے پیش کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی تھی تاہم بارہ بجے سماعت دوبارہ شروع ہوئی تو کسی لاپتہ شخص کو پیش نہیں کیا گیا ڈپٹی اٹرنی جنرل کا کہنا تھا کہ آئی ایس آئی ایم آئی کے نمائندے اور آئی جی ایف سی کوئٹا میں نہیں ہیں چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ وزیر آزم عدالت میں پیش ہو سکتے ہیں تو کوئی اور کیوں نہیں پیش ہو سکتا عدالت نے ڈپٹی اٹرنی جنرل کو حکم دیا کہ آئی ایس آئی اور دیگر خفیہ داروں کے انچارج کون ہیں انہیں فوری بلوایا جائے چیر جسٹس نے ڈپٹی اٹرنی جنرل کو یہ بھی کہا کہ لکھ کر دیں کہ وہ ناکام ہو گئے ہیں انہوں نے کہا کہ لوگوں کے گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے لاشیں مل رہی ہیں اور کوئی ذمہ داری نہیں لے رہا جسٹس تارک پرویز کا کہنا تھا کہ لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں کھڑے ہیں چیر جسٹس کا کہنا تھا کہ آئی ایس آئی آئی بی پولیس لاپتہ افراد کو تلاش کریں انہوں نے کہا کہ اگر پولیس کارکردگی نہیں دکھاتی تو کل ہم وزیر آلہ کو طلب کریں گے ایڈوکریٹ جنرل امان اللہ کنگرانی کا کہنا تھا کہ ایک ایک کو تلاش کر کے رپورٹ پیش کی جائے گی